سابودانا کھچڑی اسلام علیکم ہی ایفریون سابودانا کھچڑی میں آپ کے ساتھ سابودانا کھچڑی میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس بھی شیئر کروں گی کھلی 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 سابودانا 1 کپ سابودانا دو سے تین بار پانی واش کر لیا واش کرنے کے بعد 4 ٹیبل سپون پانی ڈال کر اس کو بھیگو کر بھیگو کر رکھیں گے واش کرنے کے بعد زیادہ پانی میں نہیں بھیگونا بس تھوڑے سے ہی پانی میں بھیگونا بھیگو کر رکھ دینا ایک سے دیر گھنٹے کے لیے اور یہ ایک ٹماتر ہے جس کو ہم نے اس طرح چاپ کر لیا ہے کچھ ہاری پھرچے اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں نے یہاں پہ لیا ہے تین سے چار اور یہ ایک انچ کا ادھرک کا ٹکڑا ہے جس کو ہم نے اس طرح باریک باریک چاپ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے یہاں پہ میں نے کچھ کری لیے ہیں اور یہ کچھ موم پھلی کے دانے ہیں تو یہ میں نے لیا ایک بڑے سائز کا آلو ہے جس کو تھوڑے سے نمک کے ساتھ میں نے بوائل کر لیا ہے اور یہ ہے 1 ٹیبل سپون لیمن جوس تو لیمن جوس تالنے سے خشری خلی خلی بنے گی اور اس پائسز میں ہم لے رہے ہیں نمک 1 ٹیسپون گالی مرچ پاودر آپ نے ٹیسٹ کے ایک آرکارڈنگ لے سکتے ہیں 1 ٹیسپون رائی اور 1 ٹیسپون شکر تو ان سبھی چیزوں کے ہمیں ضرورت پڑے گی اور بہت لیمیٹڈ انگریڈینٹس تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے موم پھلی فرائے کر لیں تو میں نے یہاں پہ 4 ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور اس میں ہم موم پھلی کو اچھے سے فرائے کر لیں تو بس جب یہ چٹکنا سٹارٹ ہوگی تو پھر ہم اس کو نکال لیں تو اس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہونے لگا ہے اور یہ اچھے سے فرائے ہو چکی ہے تو ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں تو اب اسی ریمیننگ آئل میں ہم فرائے کر لیں تو رائی چوہے ہمیں ڈالنا اور اس کو تھوڑا سا کریکل ہونے دینا ہے اب ادھرک ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو ہری مرچ چوہے آپ اپنی ٹیسٹ اور ریکوائرمنٹ کے ساپ سے ایڈجسٹ کر سکتے تو اس کو بس ہمیں 2 سے 3 ملٹ ساٹے کر لیں گے میڈیم ہائی فلیم پر اور اب ہم اس میں ٹیمارٹر اےٹ کر دیں گے تو ٹیمارٹر کو ہمیں ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے اراؤن دو سے تین ملٹ تک میڈیم ہائی فلیم پر ہمیں ٹیمارٹروں کو بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا اس میں سوفٹ ہو جائیں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیا ہے کچھ کری لیفز اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آلو آلو اےٹ کرنے کے بعد اگر آپ یہ ٹپس این ٹرکس فالو کریں گے تو آپ کی خشٹی بھی بہت اچھی بنے گی اور چپ چپی نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں ہم نے آلو کٹال کے بھی اچھے سے بھون لیا ہے تب ہم سابودانہ ایٹ کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سابودانہ کو ہم نے واش کر کے جو بھگویا ہے کم پانی میں تو اس وجہ سے یہ ابھی سے کتنا الگ الگ اور کھلا کھلا ٹائپ کا لگ رہا ہے اور اب ہم اس میں سبھی ڈرائی سپائسز آئٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو دو سے تین منٹ ہمیں اس کو پکانا ہے میڈیوم ہائی فلیم پر اور اس کو اچھے سے مکس کرتے رہنا ہے چلاتے رہنا ہے اور اب ہم اس میں پینٹس آئٹ کر دیں گے تو اس میں پینٹس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے قوانٹیٹی بھی اس کی ایڈجز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اچھے سے مکس کر لیا اس کو اور یہ دیکھیں کتنی اچھی بنی ہے اور دانیں دیکھیں کتنے الگ الگ لگ رہے ہیں اور اب ہم اس میں لیمن جوس آئٹ کر دیں گے اور دو منٹ کے لیے ہم اس کو ہائی فلیم پر پکا لیں گے اور پھر اس کی پلیٹنگ کریں گے تو اس طرح آپ بنائیں گے تو آپ کی کھٹری بھی بہت اچھی بنے گی اور اسٹیکی نہیں ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پین میں بلکل بھی نہیں چپ کی ہے اور بہت اچھی بنی ہے اور دانیں دیکھیں کتنے الگ الگ نظر آ رہے ہیں تو اب یہ تیار ہو چکی ہے چولہ آف کرتے ہیں اور اس کی پلیٹنگ کرتے ہیں تو ہم نے اس کو گارنش کیا ہے ہرا دھنیا ایٹ کر کے تو یہ تھی آج کی ریسپی آپ ہی اس طرح ٹرائے کریں گے اور ان ٹپس کو اور ٹرکس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ریسپی بھی بہت اچھی بنے گی اور یہ دیکھیں کتنی اچھی بنی ہے یہ دیکھیں دانیں کتنے الگ لگ رہے ہیں سابو دانا کے اور باقی چیزیں بھی بہت اچھے جس میں نظر آ رہی ہیں تو یہ تھی آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی کیسی لگی کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ اور دیکھیں گے بائی بائی